جنابِ رسول جنابِ ابو طالب اور بی بی فاطمہ اس بچے کو لے کر اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہوتی ہیں تو ایک بنافق تھا اس نے کہا جنابِ ابو طالب سے کیا ابو طالب کیا وہ رسم نہیں کرو گے اب عرب کے اندر ایک رسم ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے اوپر سامپ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ اگر وہ سامپ اس بچے کو مار دے تو وہ یہ تصور کرتے تھے کہ یہ کسی اور باپ سے ہے اور اگر وہ سامپ اس بچے کو چھوڑ دے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور یہ ہمارے لئے اچھا ہوگا تو جنابِ ابو طالب نے ایک دفعہ رسولِ خدا کو دیکھا اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کو زمین پہ رکھ دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ اپنا وہ سامپ جس پہ تم اتنا فخر کرتے ہو امام علی کو انہوں نے ایک جگہ پہ لٹا دیا اور وہاں پہ انہوں نے سامپ چھوڑ دیا اب وہ سامپ جیسے ہی حضرت علی کے قریب آتا ہے تو وہ اپنے ننے ہاتھوں سے اس سامپ کو چیر پھاڑ کے پھینک دیتے اور اچانک سے لوگ یہ شوڑ مچانے لگتے ہیں حیہ درہ عربی میں حیہ کو کہتے ہیں سامپ اور درہ کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پھاڑ کے پھینکنے اور فضا میں یہ آواز بلند ہونے لگی حیہ درہ حیہ درہ اور ایسا سماک جیسے لوگ کہہ رہے ہو حیدرہ حیدرہ اور یہاں پر ان کی والدہ جراب فاطمہ آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں پروردگار یہ میرا بچہ حیدر ہے یہ وہ شیر ہے جس نے سامپ کو چیر کے پھاڑ کے پھینک دیا ہے یہ میرا حیدر ہے